بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح امیات عامل کے تیسے سبق کے ساتھ حاضر ہوں اور اس کے طریقہ پڑھنے کا طریقہ وہیں ہے جو پہلے عرض کر دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے عبارت کے وصلات والا سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعالی حالی المجدبہ اور اس کے بعد جو ترقیبی قوائد نئے ہیں تو سب سے پہلے جو قیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نئے جملے کے شروع میں آنے والی واو کو واو استنافیہ کہتے ہیں یعنی جہاں کہیں نیا جملہ اس کے شروع میں آئے ہو تو سوا کو استنافیہ کہتے ہیں اس کے بعد قیدہ نمبر دو کہ لقب کے بعد اگر علم آ جائے تو وہاں پر دو ترقیبیں ہوتی ہیں لقب کو مبدلمین ہو اور علم جو اس کو بدل یا یہ ہے کہ جو لقب ہے اس کو عطفے اس کو ممجن اور علم کو عطفے بیان بنایا جائے اس کے بعد قیدہ تیسرا جو یہ ہے کہ اس میں جمع اگر مسعوب بان رہی ہو تو اس کی صفت دو طرح سے آ سکتی وائد منس بھی اور وائد مذکر یا وائد منس ہوگی تو جماعت ان کی طویل میں کریں گے اگر وائد مذکر ہوگی تو اس وقت اس کے لفظوں کا اعتبار کریں گے اس کے بعد جو ہے ان قوائد کو استعمال کرنا تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ السلاة اس کے شروع میں واو ہے تو یہ واو استنافیہ ہے کیونکہ یہ نئے جملے کے شروع میں اس کے بعد السلاة اور السلاة جو عیسہ میں کہوں گے شروع علی فلام اور یہ معرفہ ہے کیونکہ مرر بللہ میں اور اس کو ترقیب میں کیا بنائیں گے اس کے بعد اولا دیکھنے دیکھ جو ہے نا وہ اس کے بعد والے کا اعتبار کرتے ہوئے بنائیں گے تو اس کے بعد عالی جو ہے یہ جار ہے تو کہہ رہا یہ ہے کہ نقرہ معرفہ کے بار جار مجرور آجائے کلام کے شروع میں معرفہ کے بار جار مجرور آجائے تو اکثر طور پر وہ مفتدر خبر alright ہے سلاة جو ہے یہ مفتدر بنے گا عالی جار اس کے بعد سید سید نقرہ کیونکہ عالی جو ہے یہ سید نقرہ کیونکہ معرفہ کے کوئی قسم نہیں پائے جارے اور اسم بھی ہے کیونکہ اعلیٰ جو ہوتا ہے یہ اسم پر حرف جو ہوتا ہے حرف جار جو ہوتے ہیں حرف جارہ وہ اسم پر داخل ہوتے ہیں فیل جارہ پر داخل نہیں ہوتے اس کے بعد الانبیاء تو الانبیاء جو ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ شروع علی فلام ہے اور دوسرا یہ اسم بھی ہے کیونکہ شروع میں علی فلام ہے اور یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ معرفہ بھی لام ہے اور اسم کیونکہ شروع میں علی فلام ہے اب پہلا نقرہ صحیح گئے الانبیاء یہ معرفہ ہے کہتا ہے یہ نقرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مدافع مدافع لے بنتے ہیں تاب ان دونوں کو مدافع اپنے مدافع لے سے مل کر کیا بنیں گے اس کے بعد والا کلمہ دیکھتے ہیں اسی حساب سے اس کو بنایا جائے گا اس کے بعد ہے محمد تو محمد جو ہے یہ علم ہے اور یہ اسم ہے علم ہے اور یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی ساتھ کسموں سے ایک اسم علم ہے تو یہ علم ہے تو کیا دے یہ تھا کہ لقاء کے بعد اگر علم آ جائے وہاں دو ترقیبیں ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی دو ترقیبیں ہوں گی یا یہ سید الانبیاء کو مدافع لے کی صورت میں یا مبین آگے محمد جو علم آرے اس کو بنا دیا جائے گا جو عطف بیان تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کلمہ کے علم مصطفیٰ کہ اس کے ساتھ تعلق ہے تو محمد کے بعد علم مصطفیٰ علم مصطفیٰ جو یہ اسم ہے کیونکہ شرع علی فلام اور معرفہ ہے کیونکہ محمد رب اللہ ہم ہے تو اب کہہ دا یہ ہے کہ جب دو معرفہ یعنی محمد بھی معرفہ علم مصطفیٰ بھی معرفہ دو کہہ دا یہ ہے کہ جب دو معرفہ آ جائیں تو پہلے کو مصعوب بناتے ہیں دوسرے کو صفت یا محمد کو مصعوب بنائیں گے علم مصطفیٰ کو صفت تو لیکن انتریکر نہیں بنائیں گے کیونکہ صفت ہے صفت ہے اپنے معمول کے ساتھ اس کی معمول کے ساتھ مل کر اس کی ترقیب کی جاتا ہے علم مصطفیٰ اس سے مفہول ہے اس میں ہوا زمیر اس کا نیاب الفائر اس مفہول ہے اپنے نیاب الفائر سے مل کر شب جملہ اس میں وہ کو صفت مصعوب اپنی صفت سے مل کر پیچھے مبدل منو بنایا تھا یا مبجین تو اس کے لئے یا عطف بیان یا یہ ہے کہ بدل بان جائے گا تو اب مبدل منو اپنے بدل یا مبجین اپنے عطف بیان سے مل کر جار کا مجرور اب جار مجرور مل کر اس کو کیا بنائیں گے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہے واو تو واو عرف عطف ہے اور یہ کلام درمین کلام میں اور جو حرف عطف جو ہے اگر جو حرف عطف درمین کلام میں آ جائے تو اگر جو واو درمین کلام میں آ جائے تو وہ جو حرف جو درمین کلام میں آ جائے تو اس کو حرف عطف کہتے ہیں تو یہاں پر یہ درمین کلام میں ہے تو اس لئے واو حرف عطف ہوئی تو آگے اس کے بعد عالی جار ہے تو کہتا یہ تھا کہ جیسا ماتوف ہوگا ویسا ہی ماتوف علی کو یہاں پر عالی یہ جار ہے تو یہاں پر معطوف الے بھی جو ہے وہ بھی جار ہے یعنی عالی جو ہے یہ بھی پیچھے عالی سجید لے وہ بھی جار ہے یہ بھی جار ہے تو جار کا جار پر عطف ہو یعنی جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف الے ہوگا تو یہاں پر جار ہے تو وہ بھی جار ہے اس کے بعد عالی نقرہ ہے کیونکہ معرفہ کوئی قسم نہیں پائے اور یہ اسم بھی ہے کیونکہ عالی اسم پر داخل ہوتا ہے اس کے بعد ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل جسم کے ساتھ آنے والی زمیر ہوتی ہے زمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور مدافلے بنتی ہے نقرہ کے ساتھ جو زمیر آتی تو اب آنی یہ نقرہ اس کے بعد زمیر ہے تو یہ مدافلے مل کر کیا بنیں گے اس کے بعد علمصطفیہ ہے علمجتبہ ہے علمجتبہ جو ہے یہ حساب سے اس کو بنائے جائے گا علمجتبہ جو ہے یہ حصہ میں کیونکہ شرولی فلام ہے اور یہ معرفہ بھی ہے کیونکہ مورب اللہ میں تو قیدہ یہ تھا نقرہ کے بعد زمیر آ جائے اس کے بعد معرفہ آ جائے تو وہاں پر نقرہ اپنی زمیر سے مل مصوف اور جو آگے مورب اللہ میں وہ صفت بنتا ہے تو یہاں پر اسی طرح نقرہ اپنی مدافلے سے مل کر مصوف اگر علمجتبہ جو ہے یہ صفت مانجھے لیکن ٹریک نہیں کریں گے بلکہ اس کو اس کے معمول کے ساتھ ملا کر ترقیب کریں گے علمجتبہ جو ہے یہ اس میں مفہول اس میں ہوا زمیر اس کا نیاب الفائل مل کر شبجمع اس میں ہو کر مصوف صفت مصوف سے مل کر جار مجرور جار مجرور مل کر جو ہے پیچھے کیا تھا کہ پیچھے جار مجرور مل کر ماتوف علے بنایا تھا کیونکہ جہاں عرفیتہ فاجہ تو وہاں پر دو جیتے ہوتی ہیں جو اس کی معاقبل جیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ماتوف علے اور مہباد والے کی ماتوف تو یہ معاقبل جیتے ہوتی ہے اس کو ماتوف علے بنایا جار مجرور مل کر اس کو ماتوف علے بنایا تھا تو یہاں پر آلہ آلی یہ معتو بن جائے گا تو اب معتو اپنے معتو فعلے سے مل کر کیا بنیں گے تو اس کے لئے کعدہ یہ ہے کہ جہاں بے جار کا جار پر عطف ہو تو اس وقت جو ہے یہ جار مجھے یعنی معتو اپنے معتو فعلے سے مل کر ضرف مستقر بنیں گے یا ضرف اللہ pequے تو ضرف مستقر بنیں گے اس وقت جب ان کا متعلح لفظ는 میں موجود یعنی دونوں بن سکتے ہیں ضرف مستقر بھی بن سکتے ہیں ضرف اللہ pequے لیکن جب ظرف مستقر قابن بنائیں گے اس وقت ہے کہ جب ان کا مطالع لفظ میں موجود نہ ہو اور ظرف لاکھ اس وقت جب ان کا مطالع لفظ میں موجود تو یہاں پر مطالع نہیں ہے تو لہذا یہ ظرف مستقر بنیں گے اب کس کے بنیں گے ویسا تو عام طور پر حفال عامہ میں سے نکالتے ہیں لیکن یہاں پر حفال خاصہ میں سے نکالیں گے یعنی ناز علیہ دون اس میں فائل اس میں ہیا زمیر اس کا فائل اب اس کا مرجے کیا ہے یہ صلاحات ہے کیونکہ پیچھ مفتدہ بنایا تھا یہ تھا کہ جب خبر سیگا صفت ہو تو اس کے اندر جو زمیر ہو تو مفتدہ کی طرف لوٹے گی تو عز ناز علیہ اس میں فائل اس میں ہیا زمیر اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل اور ظرفیں مستقر سے مل کر یہ خبر بان جائے مفتدہ خبر مل کر یہ جملہ اس میں لفظاً خبری اور معنی انشاء اس طرح المصطفیٰ کے اندر جو زمیر یہ بھی محمد کی طرف لوٹے گی اور اس سطح 할موجطبہ کے اندر آلی کی سمیر کی طرف لوٹے گی کیونکہ جہاں جو مدافع مدافع لے جہاں جائیں تو وہاں پر مدافع کا اعتبار قاتے مدافع لے کو نہیں دیکھتے بلکہ مدافع کا اعتبار قاتے اس لئے یہ علموجطبہ کے اندر جو زمیر ہیں یہ آلی کی طرف لوٹے گی کیونکہ سفرت کے اندر جو زمیر ہوتی یہ مدافع کی طرف لٹتی ہے اور اس کے بعد ہے وجوہ عراب اور ترجمہ تو سب سے پہلے جو ہے یہ اصلاحات ہے اور یہ مرفوع ہے کیونکہ ابتدائے معنی کی وجہ سے یہ مرفوع ہوا ہے اور اس کے بعد ہے سید تو سید جو مجرور ہے کیونکہ اللہ کی وجہ سے کیونکہ اللہ جو ہوتا ہے یہ رفعہ جارہ ہوتے ہیں یہ عسم پر داخل ہوتے ہیں اور عسم کو جار دیتے ہیں اس لئے یہ مجرور ہے اس کے بعد انبیاء یہ مجرور کیوں ہے کیونکہ یہ مدافعے اور مدافعے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور یہ مدافع کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے بعد ہے محمد تو محمد کیوں مجرور ہے کیونکہ یہ تابیت کی وجہ سے کیونکہ پیچھے جو سجید الانبیاء تھا یہ مطبو بنایا تھا یعنی مبدل منہو یا مبین بنایا تھا تو محمد جو ہے یہ تابی定 یعنی بدل ہے یا عطف بیانت جو عرامے مطبو کو تھا وہی تابی کا تو مطبو مجرور تھا تو یہ بھی مجرور ہوگا اور اس کے بعد ح contin پر عرامت کیا ہے تو المصطفی بھی مجرور ہے لیکن کیوں مجرور ہے کیونکہ یہ تابیت کی وجہ سے کیونکہ تابعیت کی وجہ سے کیسے کہ محمد یہ مطبو تھا تو المصطفیٰ جو ہے یہ تابع تھا یعنی محمد یہ مصوف تھا المصطفیٰ یہ صفہ تھا جو ارہا مطبوک ہوتا وہیں تابع ہوتا محمد یہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور ہے لیکن یہ جو المصطفیٰ جو اس میں مقصور ہے اور اس کی حالتیں جو جری ہوتی ہے یہ کسرہ تقدیری سے آتی ہے اور اس کے بعد ہے آلی تو آلی یہ مجرور کیوں ہے کیونکہ آلہ کی وجہ سے کیونکہ رفع جارہ جو ہوتے ہیں یہ سب با داخل ہوتا ہونے جار دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر ہے محلے جار میں ہے اور یہ مدافع لے بان رہی ہے کیونکہ مدافع لے جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے لیکن یہ محلے یہ مبنی ہے تو یہاں اس لئے اس پر عراب ظاہر نہیں ہو یعنی محلے جار میں یہ ہے اور اس کے بعد علمجتبہ علمجتبہ جو ہے یہ بھی مجرور ہے کیونکہ یہ تابیت کی وجہ سے ہے کیونکہ پیچھے آلی یہ جو عراب جو مطبو پر ہوتا ہے وہیں تھابے پر ہوتا تھا عراب پیچھے جو آلی یہ مصوف تھا تو وہ مجرور تھا یعنی مطبو تھا تو وہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور ہوگا لیکن اس پر جر کیوں نہیں ہے کیونکہ اس میں مقصور ہے اور اس میں مقصور جو ہوتا ہے اس کی حالت جر ہی جو ہوتی ہے یہ کسرہ تقدیری سے آتی ہے اس کے بعد ہے ترجمہ تو ترجمہ یہ ہے کہ اور رحمت کاملہ نازل ہو انبیاء کے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو برگ زیدہ ہے اور آپ علیہ السلام کی چونی ہوئی آل پر اور اس کے بعد ہے ضروری مسائل ہیں تو سب سے پہلے جو لفظ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا اس وقت رحمت مراد ہوتا ہے یا فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار ہوتا ہے اور جب مومنین کی طرف ہو تو درود و سلام ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے سید تو سید کی اصل کیا ہے تو یہ اصل میں تھا سہی بھی دن تو قیدہ یہ چلاکار ہو واؤ یہ دوسر عرف سے بدلی ہوئی نہ ہو اور کسی غیر ملک کلمے میں یا اقصہ جمع ہو جائے تو ان میں سے پہلے عرف یعنی واؤ یا ساکین ہو تو واؤ کو یا سا بدل کا یا قیام دغام کا دیتا یہاں پر صحیح دن ہے تو یہاں پر صحیح دن تھا تو پہلا یا جو ساکین ہے واؤ ان تو واؤ کو یا سا بدلہ یا قیام دغام کا دیا یعنی یہ واؤ کو یا سا بدلہ تو یہ صحیح دن ہو گیا پھر اس کے بعد یہاں قیام دغام کا دیا تو یہ سید انہوں کے مدافع والے قیدے کے طاعت اور اس کے بعد جو ہے الانبیاء تو الانبیاء جو ہے یہ اس کا معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والے غیب کی خبر بتا غیب کی خبریں بتانے والے اور یہ جمع ہے نبی جنگیوں تو علامہ قاضی عیاز مالک رحمت اللہ تعالی شفاہ شریف کے اندر نبوت ان کی تفسیر کہتا جو اس کا مستر آتا اس کے طاعت فرماتے ہیں اس کا معنی ہے الاطلاع علی الغیب اور اس کے بعد محمد محمد سیغہ وائد مذکر گردان اس میں مفعول سلاسی مزید فی صحیح ازباب تفعیل اور اس کے بعد مصطفی مصطفی سیغہ وائد مذکر گردان اس میں مفعول سلاسی مزید فی ناکس وائوی ازباب افتیال تو اس کے اندر تعلیل ہوئی ہیں دو پہلی جو تعلیل ہے وہ یہ ہے کہ عبifi افتیال کے فاق قیدہ جو ہے وہ یہ ہے اب افتیال کی فاق قلمے میں سوا دعا توہ اس کے بعد تا افتیال کو طعا سے بدلنا یہ مصطفی ہو گیا اور اس کے بعد جو کہدہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تھا مصطفی تو اس کے بعد کہدہ چلا تو اس کے شرم علی فلام آیا تو یہ المصطفی ہو گئے پھر قیدہ چلا کہ وہ چوتھی جگہ واقعہ ہوئی ہو وہ واو جو چوتھی جگہ ہے یہ موطل کے قوائد ان کے اندر یہ بیان کیا جاتا کہتا وہ واو جو چوتھی جگہ ہے یا اس سے آگے واقع ہو اس سے پہلے دمہ یا واو ساکھی نہ ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہوتا ہے تو یہاں پر یہ چوتھی جگہ ہے چوتھی جگہ سے آگے ہے تو اس لئے یہاں پر اس کو یا سے بدلت یہ المصطفیہ یہ ہوگی پھر اس کے بعد کہتا چلا کہ واو یہاں مترک معقبل مفتو کو علف سے بدل دیتی تو یہاں پر اس کا معقبل مفتو تھا تو علف سے بدلت المصطفیہ ہوگی لیکن فا کے بعد علف آنا ہونا چاہیے تھے لیکن یا کیسے ہو اس کے لئے کہتا یہ ہے کہ خط کا کہتا ہے کہ جب علف جو ہے یہ واو یا کی صورت میں جب واو یہ یا سے بدلہ واو علف ہو اور یہ چوتھی جگہ ہے یہ آگے واقعوں سے یا کی صورت میں لکھتے تھے اس لئے اس کو یا کی صورت میں لکھا تو یہ المصطفیہ ہوگیا تو اس کے بعد آلی تو آلی اس میں جمع اس میں جمع وہ ہوتے جس کی واحد نہ آتی ہو اور اس کے بعد جو ہے المجتبہ تو المجتبہ جو ہے یہ سیغا واحد مذکر ہے کردان اس مفہول سلا سے مزید فی ہے اور ناک سے یہی ہے ازباب افتیال اور اس کے ساتھ ہی سبا کا اختتام ہوا انشاءاللہ نئے سبا کے ساتھ ملتا ہوں تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ